دنیا کا وہ علاقہ جہاں کسی کو مرنے کی اجازت نہیں مرنے پر پبندی ہے یہی نہیں اگر ان علاقوں میں کوئی مر جاتا ہے تو پھر بھاری جرمانے بھی کیے جاتے ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے اور دنیا کے وہ ایسے دو عجیب و قریب اور حیرت انگیز علاقے کون سے ہیں جہاں مرنا جرم ہے چلیے انہی علاقوں میں چلتے ہیں افریقی ملک مراکو سے 180 کلومیٹر دور سمندر کے پار یہ قصبہ سپین میں واقعہ ہے یہ اپنے عجیب و قریب تہواروں اور انوکھے قانون کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں چار ہزار لوگ اپنی زندگی جی رہے ہیں اور زندگی بھی ایسی کہ یہاں کسی کو مرنے کی اجازت نہیں یہی وجہ ہے اسے دنیا کا انوخہ ترین قصبہ بھی کہا جاتا ہے یہاں کسی کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں اس کی وجہ ہے یہاں قبرستان کے لیے مزید جگہ کا نہ ہونا جب اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو اس قصبے کے میر نے مرنا ہی گہر قانونی قرار دے دیا اب یہاں چار ہزار لوگوں پر تب تک مرنے پر ببندی رہے گی جب تک حکومت قبرستان کے لیے زمین نہیں خرید لیتی جب یہاں کے میر نے مرنے پر ببندی کا حکم نمہ جاری کیا تو میر کے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ یہاں کی رہائش نے بھی اسے مزا سے بھرپور قانون قرار دیا یہاں ہر سال 23 جن کو ایک عجیب و گریب تہوار بھی منایا جاتا ہے جس میں پانی سے لڑائی لڑی جاتی ہے اس تہوار کو بگس وارٹر فائٹ بھی کہا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے گھروں سے وارٹر گنز کے ساتھ ساتھ پانی سے بھری ہوئی بارٹیاں بھی ساتھ لاتے ہیں آئیے اب چلتے ہیں ایک اور ملک کے اس علاقے میں جہاں پر بھی مرنے پر ایسی ببندی ہے کہ خلاف فرضی کرنے والے پر جرمانی کیے جاتے ہیں جنوبی بہرائی اوکی نیوز کے قریب یہ برازیل کا ایک بڑا ہی خوبصورت قصبہ ہے اس کا نام بری ٹپا میریم ہے اگر آپ کبھی یہاں آئیں تو آپ کو یہاں جنگل اور پانی ہی پانی ملے گا یہاں کے میر نے بھی کچھ سال پہلے ایک عوامی بل منظور کروایا تھا جس کے تحت یہاں رہنے والے لوگوں کی موت کو گیر قانونی بنا دیا گیا اب یہاں حالات یہ ہیں کہ اگر یہاں کوئی برازیلین مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو جرمانے کیے جاتے ہیں یہی نہیں مرنے والوں کے گھر والوں کو یہ کہہ کر جیل بھیج دینے کی دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر بہت ضروری ہوا تو قبر کے لیے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن یہ صرف دھمکی تھی ایسا ہوا نہیں مگر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قصبے کے میر نے مرنے کو جرم قرار کیوں دیا تو اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں اٹھائیس ہزار لوگ اپنی صحت کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے اس قصبے میں امباد کی شراب برازیل کے دوسرے قصبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قصبے کا تقریباً 90 فیصد حصہ دریاؤں پر مشتمل ہے جن میں زیادہ تر زیر زمین ہے اور برازیل کے بڑے شہر ساؤ پولوں میں رہنے والے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ ہے اور باقی علاقہ جنگل پر مشتمل ہے جسے نقصان پہنچانا ممنوع ہے لہٰذا نئے قبرستان کے لیے یہاں کوئی جگہ دستیاب نہیں یوں اس قصبے میں کئی سال گزر جانے کے بعد بھی یہ دنیا کا وہ قصبہ ہے جہاں کسی کو مرنے کی اجازت نہیں